کوئی مائے کے لال بالباقہ نہیں کر سکتا ہے جب آس سماجواتی پارٹی کی سرکار کے سمیں چلتا تھا تو مکھے منطری ہو یا مکھے نایادیس ان سب کے کافلے رک جاتے تھے اور مافیا کا کافلا نکلتا تھا جہاں ہم نے کاروائی کی اس مافیا کے خلاب اور اس کو رگڑ کر کے کوٹ کے سامنے پرستطیا تو اس کی پیٹ گیلی ہو گئی تھی جن کی گرمی ہم سانت کر چکے ہیں ان کو گرمت ہونے دیجئے ابھی جمہو کسمیر سے آ رہا ہوں اور کیول یہاں کی سباہ کے لئے آیا ہوں اینے تھا میرے اور بھی کارکرم تھے میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا سردنا میں میں اس بار جرور جاؤں گا چوبیس ہی میں میں جرور جاؤں گا اور بہنو بھائیو میں اسی لئے آیا ہوں آپ سے کہنے کے لئے جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں ان کے گمراہ میں آنے کیا اس سکتا نہیں یہ لوگ کبھی نہیں آئیں گے جاتی کے سوداگر اپیوک کریں گے بات میں سودے باجی کر کے گائب ہو جائیں گے ہمیں کسی بھی ایسے برکٹی کے بہکاؤں میں نہیں آنا ہے جس سے ہمارا راشت دھرم خطرے میں آئے یاد رکھنا اس دیس کے راشت دھرم کو ہمیشہ خطرہ جب بھی آیا ہے انہی لوگوں کے کارن آیا ہے جنہوں نے جاتیتہ کے آدھار پر سماج کے سماج اکتانے بانے کو چھن بھن کیا ہے ہمیشہ چھن بھن کیا ہے اور بہنو بھائیو میں آپ کو اس بات کے لئے آسوسٹ کرتا ہوں کہ کوئی مائے کے لال بانبانکہ نہیں کر سکتا ہے سرکسا کی اتنی پکتہ بھی اسلام نے کی ہے یوپی کے اندر آج آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے دردانت ماں پھیار اپرادی کس قدر ان کی درگتی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جن کے نام سے ہی لوگ کرفیو جیسا ماحول ہوتا تھا آج ان کی درگتی کیا ہے ہر بیکتی دیکھ رہا ہے ان ماں پھیار اپرادیوں کی استطیق کیا ہے آپ روز سوسل میڈیا کے پلیٹ ٹھوم کو اٹھا کر کے دیکھتے ہوں گے ایک دردانت ماں پھیار ایسا بھی تھا بہنو رہائیو جب آس سماجوادی پارٹی کی سرکار کے سمیہ چلتا تھا تو مکھے منطری ہو یا مکھے نایدیس ان سب کے کافلے رک جاتے تھے اور مافیہ کا کافلہ نکلتا تھا اور جہاں ہم نے کاروائی کی اس مافیہ کے خلاب اور اس کو رگڑ کر کے کوٹ کے سامنے پرستط کیا تو اس کی پیٹ گیلی ہو گئی تھی اس کی پیٹ گیلی ہو گئی تھی اور تب ہم نے کہا تھا اس سمیہ اس کو ہم نے کہا تھا کانون کو روندنے والے آج کانون کتنا بڑا ہوتا ہے یا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور نردوس لوگوں کو مارو گے تو مٹی بھی نہیں مل پائے گی اور بہن اور بھائیوں اس لئے میں آیا ہوں آپ سے کہنے کے لئے دیکھو جن کی گرمی ہم سانت کر چکے ہیں ان کو گرمت ہونے دیجئے اس چھیتر کو بکاس کی مکہ دھارہ کے ساتھ جڑنے دو ان کی سب کی گرمی سانت ہو گئی ہے وہ گئے کام سے اور اس لئے میں آپ سب سے اپیل کرنے کے لئے آیا ہوں کہ پورے دیس کی ایک آواز ہے پورا دیس ایک ہی سر میں بولنا ہے اور وہ بولنا ہے کہ پھر ایک بار پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک بار تھوڑا جھوڑ سے بولیے یہاں کی آواز دلی تک پہنچائیے پھر ایک بار پھر ایک بار موڈی سرکار یا موڈی سرکار کی جو گونج پورے دیس کے اندر ہے اس پوری گونج کو گھر گھر پہنچانا ہے موڈی سرکا تابع